اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دہ بلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا ناظرین چین کی طرف سے جو زبردست مائنڈ گیمز انڈین فوج کے ساتھ لاسٹ یئر سے کھیلے جا رہے ہیں اس نے انڈین فوج کو دنیا بھر میں مذاق بنا دیا ہوا ہے انڈین فوج اپنا اسٹیٹس دنیا میں لوز کر چکی ہے آئے روز جو تصویریں چین جاری کرتا پھر آئے وہ دیکھ کر پوری دنیا میں انڈین آرمی کی جگہ سائی کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ذرا لڈاک سے آئے ہوئی آپ یہ تصویر دیکھیں چینی فوجی دیکھیں اوپر کھڑے ہوئے انڈین سینہ کے ویر جوان گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے چینی ان کو کہہ رہے ہیں کہ سارے کان پکڑ کے مرگے بنو اور سارے کہو کہ میری توبہ میرے پپا کی توبہ آئندہ ہم چینیوں سے کبھی پنگانی لیں گے ساروں کے کان پکڑ کے چینیوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ وہ انڈین سینہ ہے جو کہ بولی وڈ میں ہاؤ از دا جوش والے ڈائیلوگ مارتی رہتی ہے اور اپنی فیک پرسیپشن کرتی رہتی ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے رائیولز کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کان پکڑ کے آئی ایم سوری کہتے پھر رہے ہوتے ہیں حقیقی دنیا میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو آنک یہ سینے میں ہے جگہ اسے بڑھا اسے یوں توڑتی اور یہ گھٹنوں کے بل کان پکڑ کے چین کی فوج کے سامنے پیسے بیٹھے کہاں ہیں اس علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے لیے انڈیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے چائنہ لے گئے اور وہاں پر کسی جیل میں ان سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں نا 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 ایسا نہیں ہے یہ انڈیا کے اندر ہی ہیں یہ انڈیا کے ہی کنٹرول علاقے کے اندر ہیں جو کہ اب چائنہ کے پاس ہے کیونکہ چائنہ کا ایک لیم ہے اس علاقے کے اندر اب اس کو دیکھیں آپ اس تصویر کو دیکھیں اور مودی جی کی سرنگ بازی والی تصویر کو دیکھیں آپ فوجی ڈریس پین کر اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں گلوبلی اور انڈین فوج کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں یعنی انڈین فوج کا حشر تو انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ سینہ کے لوگ جو ہیں یہ چینیوں کے سامنے کان پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے اس طرح کی کوئی چیز کان پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں کوئی توبہ توبہ کر رہے ہیں فوجی زندگی میں کسی فوج کو ابھی ارمینیا آدربائی جان کی لڑائی ہوئی آدربائی جان نے بری شکست دیا ارمینیا کو ان کے فوجیوں نے بھی کان نہیں پکڑے بھائی انہوں نے بھی کان نہیں پکڑے آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ریسنٹ ہسٹری میں کسی فوج نے ہارنے کے بعد افغان جو فوجی ہیں نا جو افغان نیشنل آرمی جنہوں نے بھی کوئٹ کیا ہے وینا لڑے افغان طالبان کے سامنے انہوں نے بھی کان نہیں پکڑے یہ تو کان پکڑ کے کھڑے ہو گئے آئی ام سوری کہہ رہے ہیں کہ ہماری توبہ ہماری پپا کی بھی توبہ کان پکڑ کے معافی مانگ رہے ہیں یہ وہی فوج ہے ناظرین جو کہ کشمیر سے وہاں پر ڈپلائی کی گئی تھی ہم آپ کو بتا دیں یہ وہی فوجی ہیں جو کہ کشمیر سے وہاں پر ڈپلائی کیے گئے تھے وہی کشمیر جہاں پر جگہ جگہ کیمپ لگا کے انعامڈ شہریوں پر ایڈوینچر دکھاتی رہتی ہے یہ انڈیا کی آرمی اور یہاں پر چین کے سامنے یہ حال ہے چین نے تصویریں پوری دنیا کو اور امریکہ کو دکھائی ہیں یہ والی تصویریں چچا سیم امریکہ کو امریکہ کو انکل سیم بھی کہا جاتا ہے ان کو دکھائی ہوئی ہیں کہ ان کے آثرے اس فوج کے آثرے تم ہمارا مقابلہ کرنے چلے ہو بلی کے خواب میں چیچڑے کہتے ہیں نا ایک ڈائلوگ ہے بلی کے خواب میں چیچڑے تو یہاں پر وہ ہے کہ تم اس فوج کے سامنے جو کہ ہمارے سامنے کان پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے اس کے بلبوتے پر تم ہم سے لڑو گی چینہ نے امریکہ کو بھی میسیج دیا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہے فوج وہ جس کے لیے تم ہم سے لڑنے کے خواب دیکھ رہے ہو کہ یہ ہمیں ہرائے گی کان پکڑ کے کھڑے ہمارے سامنے اب اس تصویر کو دیکھیں آپ غور سے اور ہماری اس بات کو لنک کریں اس تصویر کے ساتھ کہ چین ساٹھ گھنٹوں کے اندر اندر انڈیا کے ساتھ ہونے والی جنگ میں آؤٹکم ڈیسائیڈ کر لے گا سکسٹی آورز کے اندر اندر ویڈن سکسٹی آورز چینہ ڈیسائیڈ آؤٹکم ویڈیسائیڈ ویڈ منیمم ڈیمیج آن چائنیز سائیڈ اور میکزیمم ڈیمیج آن انڈیا سائیڈ یہ جو آپ کو چینی فوجی نظر آ رہے ہیں یہ پی اے لے مین پی اے لے نہیں ہے مین جو چائنہ کی فوج ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ کان پکڑ آ رہے ہیں یہ تو مین فوجی بھی نہیں ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہ اصل میں فرنٹ لین پر موجود رہنے والے چائنہ کے بارڈر گارڈز ہیں جو کہ پی اے لے کی ایک ریزر فورس ہے اصل جو جلوہ ہے وہ ابھی تو بی جی بھی سرکار نے دیکھا ہی نہیں ہے چین کا لیکن اس سے پہلے ہی یہ حال ہے کان پکڑ کے فوجی کھڑے ہو گئے اور مودی صاحب اپنی بوکلارڈ بیسے دکھا چکے ہیں جب انہوں نے قوم سے یہ جھوٹ بولا کہ مطرو کوئی نہیں گسا کوئی ایک انچ ہماری زمین نہیں گئی ہمارے علاقے میں کوئی نہیں گسا لیکن امریکہ کے اندر جو ریپورٹ ابھی امریکہ کانگریس میں سبمیٹ ہوئی ہے اس میں یہ کھلے عام ذکر کیا گیا ہے کہ نہ صرف لڈاک بلکہ عرونہ چل پردیش کے اندر بھی چائنہ آ گیا ہے اور اس کے بعد پریس ٹرسٹ آف انڈیا یہ خبر لگا رہا ہے کہ کانگریس سیکس اپولوجی فرم پی اے موزی ان آسکھ ہم تو ویتڈراؤ ہز کلین چٹ چائنہ اپوزیشن انڈیا کے اندر غصے میں آئی ہوئی ہے مودی صاحب جمعو کے اندر فوجی دریس پین کے وہاں بھی چین کا نام نہیں لیا اب یہ اس پہ کیا کہا جائے کبھی کبھی تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے اس طرح سے دیکھیں حقیقتوں کو ٹویسٹ کرنے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ ہیمیلیشن کے بعد اگر کوئی فیک ایمیج کریئٹ کرنے میں قائم ہو جاتا ہے کہ میں تو ہیرو ہوں چھپن انچ والا تو وہ واقعی اس آئی ٹی سیل کو داد دینی پڑے گی وہاں بھی یہ جب جمعو میں گئے ابھی وہاں بھی پاکستان پاکستان کر کے لوٹ آئے ہیں اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھائی ہماری سرحت کی اندر پاکستان نہیں چائنا گسکی آیا ہوا ہے اور آپ کے موز سے پاکستان پاکستان نکل رہا ہے چائنا کا نام نہیں نکل رہا کانو پھر کی لے رہا ہے ہمارے پبلک کی یہ رانگ نمبر ہے انڈین اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ملک کے اندر گسکی چائنا آیا ہوا ہے ہمارے فوجیوں کے کان پکڑوا کے اٹھک بیٹھک چائنا کروا رہا ہے دنیا بھر میں ہمیں اس نے زلیل کر کے رکھ دیا ہے اور یہ جو بندہ ہے فوجی ڈریس پین کر رنگ بازی کر کے یونی فارم پین کے پاکستان پاکستان کر رہا ہے وہاں انڈین اپوزیشن تپی بیٹھی ہے پوری تپی بیٹھی ہے بالکل کہ یہ آدمی ہے یا بولی وڈ کی فلم کا کوئی کومیڈی ایکٹر ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ تصویر انڈیا اور چین کے بیچ موجود ملٹری ہیوڈ ملٹری گیپ جو ہے نا اس کو ریفلیک کر رہی ہے کہ چائنیز صرف ڈومیننٹ نہیں ہے گراؤنڈ پہ ہے ایسانی کہ وہ صرف ڈومیننٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ ہیومیلیٹ بھی کر رہے ہیں انڈین فوج کو جس کے پروف ساری دنیا کے سامنے پھر وہ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ ان کو کان پکڑنے کا کہہ رہے ہیں تو کان پکڑ رہے ہیں ان کو بول رہے ہیں اٹھک بیٹھک کرو تو اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں یہ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں چائنیز بلکہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو کان پکڑنے والی تصویر ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے چائنیز کے پاس اس سے بھی زیادہ مٹیریل پڑا ہوا ہے جہاں پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ بیستی کی ہوئی ہے انڈین فوج کی اور سوشل میڈیا پہ جو بھکت ہیں وہ جو ہندوٹوہ کے بھکت ہیں نا بی جے پی آر ایسس کے سپورٹر وہ صرف یہ چلانے میں مصروف ہیں کہ ہم آخر اس کے جواب میں چائنہ کی جو فوجی ہیں ان کی تصویریں کیوں نہیں لے کر آ رہے سامنے اگر وہ لے آ رہے ہیں تو ہم بھی لے کر آ جائیں نا ان کو گندہ کرنے کے لیے ہم کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں وہ ایک سوالات اس پر پوچھ رہے ہیں تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر ان کے پاس ہوتی نا تو وہ کب کا ریلیز کر چکے ہوتے اتنی زیادہ ہمیلییشن برداشت کرنے کے بعد وہ ریلیز کر چکے ہوتے وہاں پر تو حد یہ ہو گئی کہ انڈین میڈیا جب پاکستان کی خلاف بات کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی گیم ویڈیو گیم کی فوٹیجز وہ ریلیز کرتے رہتے ہیں ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا ایک بڑا چینل اس نے افغانستان کے حوارے سے ایک خبر لگائی تھی کہ پاکستان کی فوج کا ایک جہاز گر گیا ہے وہاں پر لڑتے ہوئے اور انہوں نے جو کلپ لگائی تھی وہ ایک ویڈیو گیم تھی اس کی کلپ لگائی تھی ویڈیو گیم کی کلپ شیئر کی تھی تو وہ کریئیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس چکر میں مزید ان کی جگہ سائی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایسی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جہاں ذرا سی بھی دو نمبری ہوتی ہے تو فٹ سے پکڑی جاتی ہے لہذا چائنہ کے پاس تو بہت کچھ ہے کیونکہ انہوں نے حقیقتن ایک ایڈوینچر کیا ہوا ہے لیکن انڈیا کے پاس نہیں ہے انڈیا نے مار کھائی ہوئی ہے اور اس طرح انہوں نے چین کی پڑائی نہیں کی جس طرح چین نے ان کی پڑائی کی ہوئی ہے یہ سارے کلیمز کے ہم نے یہ کیا وہ کیا انڈیا کے طرح جو بھی کلیمز آتے ہیں یہ سارے بیسلیس کلیمز ہیں کھوکلے کلیم ہیں جیسے یہ ایک بیسلیس کلیم تھا کہ انیس سو ستر کے جہاز سے انڈیا کے چائے پینے والے پائلٹ نے ایف سکسٹین گرا دیا تھا موچھوں والا ایک پائلٹ تھا آپ کو یاد ہوگا اس نے ایف سکسٹین باکستان کا گرایا تھا انیس سو ستر کے جہاز سے یہ بلکل اس طرح کے کھوکلے اور بیسلیس کلیم ہیں ایسا ہی کلیم ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نے انیس سو اسی کے رکشا سے آٹو رکشا سے فارمولا ون کی ریز جیتی ہے کوئی ایسا یہ کلیم کریں انڈیا کی کلیم بالکل ایسے ہیں ہندتوہ سرکار صرف ان مار کھانے والی فوجیوں سے اور پائلٹوں کو ویر چکرا اور پروموشنز دے کر یہ تاستور ایمیج بنانے کے اٹیمٹ کرتی رہی ہے کہ واقعی انہوں نے کچھ کارنامہ انجام دیا ہوا ہے لیکن جیسے پاکستانی ثبوت پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی انہیں ریکجز جو ہیں انڈیا کے طبعہ شدہ جو جہاز ہیں ان کے ریکجز پر جو دوسرا جہاز انڈیا کے اندر گرا ہے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس میں جو پائلٹ تھا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ ویڈیوز بھی ریلیز کر رہے ہیں اور فوجیوں کی اس طرح کی اٹھک بیٹھک کرنے والی تصویریں بھی ریلیز کر رہے ہیں انڈیا ایمیج بیلڈ تو کر رہا ہے ویر چکرہ دے کر اور وہاں پر پروموشنز دے کر ان فوجیوں وہ جنہوں نے مار کھائی ہوئے بیادہ مار کھانے کے لیے ویر چکرہ مل رہا ہے لیکن یہاں انڈیا مار کھا رہا ہے بیکوز دیوانٹ ہیو اینی سچ پروف تو سپورٹ دیر کلیمز تو یہاں پر جو ہے نا یہ سوچنا پڑے گا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے انڈیا کی اس پر ذرا دیپلی سوچنا پڑے گا ان کی باتوں میں وزن ہے یہاں پر رنگ بازی ہو رہی ہے انڈیا کے اندر اور صرف ایمیج بیلڈ کرنے کے ایک اٹیمٹس ہو رہی ہیں حقیقت میں گراؤنڈ پر یہ سیچویشن ہے کہ فوجی کان پکڑ کے توبہ توبہ کر رہے ہیں